جتنا غصہ مجھے اس پر آ رہا تھا میں نے وہ سارا بائیک کی سپیڈ پر نکالا تھا اور اس کی خوف کے مارے چیخ نکل گئی ساحل سمندر پر میں نے بائیک اس جگہ روکی جہاں رش بلکل نہ ہونے کے برابر تھا بلکہ میری ہی بائیک وہاں پر واحد تھی جیسے ہی میں نے وہاں بائیک کھڑی کی وہ فوراں سے موٹر سیکل سے نیچے اتری میں بھی فوراں سے نیچے اتر گیا کہنے لگی آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں میں نے کہا اس لیے کیونکہ مجھے تم سے بات کرنی ہے گھر میں تو تم مجھے ایسا کوئی موقع دیتی نہیں ہو مجھے دیکھ کر چھپ جاتی ہو مجھے تم سے پوچھنا ہے کیا کہا تھا تم نے مجھے فون پر اور کیوں کہا تھا تم نے ایسا میرا لہجہ تھوڑا سا بلند ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں لرزا شروع ہوا وہ بار بار پہلو بدل رہی تھی میں نے کہا وریشہ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے کہنے لگی مجھے گھر جانا ہے اس کا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا سانس پھولنے لگا خوف کے مارے وہ بدحواس ہونے لگی میں نے کہا میرے سوال کا جواب تو رخصتی سے انکار کیوں کر رہی ہو کہنے لگی میں آپ کو بتا چکی ہوں میں نے کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا میں نے ایسا کیا کیا ہے تمہارے ساتھ جو تمہیں برا لگنے لگا ہے کہنے لگی مجھے آپ نہیں پسند تو پس نہیں پسند میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی نکاح پر بھی آپ نے زبردستی کی تھی مجھے بچی اور چھوٹی سمجھ کر کسی نے میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی سب نے اپنا فیصلہ مجھ پر مسلط کر دیا تھا میں تب بھی آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی اور اب بھی میں آپ کے ساتھ رخصتی نہیں چاہتی آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا میں نے کہا مجھے تمہاری کوئی بھی بکواس نہیں سننی میری بات یاد رکھو تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی میں چند دن کے بعد ممہ کو دوبارہ بھیجوں گا اور اگر تم نے انکار کی کوشش کی اگر تم نے انکار کی کوشش کی نا یاد رکھنا میں تمہیں اغوا کر کے اتنی دور لے جاؤں گا کہ دوبارہ تم کسی کی شکل نہیں دیکھ سکو گی مجھے جانتی ہو کہ میں کیسا ہوں اس کے بار بار انکار نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا میں بے تہاشا غصے میں تھا وہ یک ٹوک مجھے دیکھ رہی تھی میں نے کہا سمجھ آ رہی ہے میں نے تمہیں کیا کہا ہے وہ چپ رہی اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا لیکن اس کے چہرے کی ہوایاں اڑے ہوئی تھی بہت ڈری ہوئی تھی میں نے کہا میرے غصے سے واقف ہو نا اگر نہیں ہو تو ٹھیک ہے کرو رخصتی سے انکار لیکن اس کے بعد انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی یہ کہہ کر میں بائک پر بیٹھ کر موٹر سیکل اسٹارٹ کی میں نے کہا بیٹھو تمہیں گھر پر چھوڑ دوں وہ چپ چاپ خاموشی سے بیٹھ گئی میں نے اس کو گھر کے باہر اتارا اور خود دوبارہ سے فیکٹری چلا گیا چند روز بعد میں نے اممہ سے بہت زیادہ اسرار کیا کہ وہ پھر سے چاچو سے بات کریں اممہ میری زد کے آگے ہار مان گئی اس بار جب چاچو سے بات کی تو انہوں نے رضا مندی دے دی گھر میں میری رخصتی کی تیاریاں ہونے لگی وریشہ کے لیے ولیم میں اور بارات سے لے کر بری کا ہر جوڑا میں نے اپنی پسند سے لیا تھا یہ ایک مہینے کا انتظار بھی مجھے سولی پر لٹکانے کے مترادف تھا خدا خدا کر کے یہ مہینہ گزرا مہندی کی رسم پر ہم دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تھا پیلے جوڑے میں اس کا اپنا رنگ بھی زرد لگ رہا تھا وہ بلکل سادگی میں تھی پھولوں کا زیور پہنا ہوا تھا میرے برابر آ کر بیٹھ گئی میں بار بار اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا